اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے فرنڈز جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے اپنا گلہ اور ہم نے اس کا جو ہے یہاں پر ہم نے اس کا مکمل کمیز ہم نے بنائی ہوئی ہے اب اس کا ہم کالر آپ کو لگانے کا طریقہ بتائیں گے کالر کٹنگی بھی کریں گے کالر لگائیں گے بھی ترپائی والا یہ کالر ہوگا ترپائی والا یہ کالر ہوگا اور آسانی سے کٹنگ ہوگا اور آسانی کے ساتھ لگ جائے گا اور آپ نے ویڈیو کو لاس تک واج کرنا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کالر کا کوئی بھی پرابلن جائے وہ سوال ہو جائے گا فرنڈز اگر آپ آن لائن کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ورس اپ کے اوپر بھی ہم کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاتے ہیں کمپلیٹ کورس پندرہ سوبر میں سکھانے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو میں یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ورس اپ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیس سے مل جائے گا وہاں سے میرا نمبر نوٹ کر کے آپ آن لائن کراسیز کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں یہ کمیسیل ہوئی ہے سب سے پہلے تو جو پہلا محلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حالے کو کس طرح میر کرنا ہے حالہ میر کرنے کے لیے آپ نے گلے کو ایسے پکڑنا ہے سمپل طریقہ ہے حالہ میر کرنے کا دیکھیں گلے کو ایسے پکڑنے اور آپ نے یہاں پر حالہ میر کرنا ہے یہ آرہا ہے ہمارا حالہ سڑے ساتھ انچ پورا سڑے ساتھ انچ یعنی کہ پندرہ انچ کا بین ہمارا جو ہے یہ آئے گا ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس کو سائیڈ پر کرنا ہے بین کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے لیو یہ بکرم تقریبا سڑے تین انچ چوڑی لیو یہ لمبائی بین کے ساتھ سے آپ نے لے لینی ہے اس کو ڈبل تیل لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے سڑے ساتھ انچ پر ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد آپ نے تقریباً دو انچ کا سیدھا اور پھر آپ نے ایسے کرل دینے ہوئے اب اس کو نشان کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور اب کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اب تقریباً پونے انچ چوڑا آپ نے کٹنگ کرنا ہے بین گول کر لیا چورس بلکہ چورس کرنے اس گلے کو پچھوڑس کافی اچھا لگے تھا چورس نشان لگا کر کہ آپ نے چورس اس کو ایسے کٹ کرنے فرپو نے انچ چوڑا بین کٹنگ کرنا ہے کولر ہمارا کٹنگ ہو گیا اب ہم نے چپکانیز کو ٹروجر کے پیس کے اوپر یہ ٹروجر کا پیس ہے آپ نے اس میں پیس دیکھنا ہے سیدھا پورے پیس پر نہیں لگا نہیں سیدھے پیس پر آپ نے یہ لگانی ہے یہ آگیا ہمارا سیدھا پیس اور سیدھا پیس کو آپ نے یہ دیکھیں یہ آگیا تھوہسا رف ہے پیسیم کرنے لگائیں گے پہلے تو ہم اس کو فالتو کپلہ ڈالیں گے تھوڑی تھی آپ نے اس کو پریسنگ لگانی ہے شاور لگانے تاکہ اس کی سلوٹیں ختم ہو جائیں یہی طریقے کار ہوتا ہے پھرے کام میں فنچنگ لانے کا لوگ پتہ نہیں اپنا پریسنگ مارتے ہیں فٹا فٹ بین یا کوئی بھی چیز چپکانے کی کرتے ہیں بس چپکا دو فٹا فٹ دیکھو کتنا اچھا کپڑے کا لک ہو گیا پہلے سلوٹیں وغیرہ آ رہی تھی اب آپ نے اس کو یہاں پر چپکا لینا ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو کٹ کر دیں یہاں پر پیر پیر کا یہاں پر کپڑا کٹنگ کرنا ہے آپ نے چپکانے کے بعد فینج آپ نے یہاں پر بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے کپڑے کے اوپر نہیں لگانی بکرم کے اوپر سلائی لگانی ہے ابھی ہم سلائی لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں ہم سلائی لگانی ہے تاکہ پلٹانے میں آسانی ہو اپکا کر کے آپ نے یہاں سے باہر نکال لیے باہر نکالنے کے بعد آپ اس کا فالدو کپڑا جو ہے وہ کٹن کر دیں گلائی میں کٹ لگانے اور اس کو پلٹا لیں کینچی کی نوک سے یہاں پر نوک بنانی ہے زیادہ نوک اندر نہیں کرنی کیونکہ پھر یہ کپڑا پھڑ سکتا ہے ہلکا ساپ نکالیں گے تو نوک فینچن کے ساتھ ہمائی نکل جائے گی ہم نے بھی ٹھا لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے ایسے اور اس کے سینٹر میں ایک کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک کٹ اس کے سینٹر میں لگا دیا ہے اسے سینٹر میں کٹ لگانے کے بعد دیکھیں فرنس یہ ہمارا جو ہے ہو گیا نا ہم نے کالر بھی تیار کر لیا ہے اب یہ ہمارا حالہ آ گیا ہے اس طرح سے ہمارا کالر آئے گا اندر کی سائٹ پر جیسے یہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ کالر آئے گا یہ یہ بیک سائٹ کا ٹکا بیک فرنڈ کے بیک کے ساتھ ملے گا اور یہاں پر یہ یہ ملے گا یہ انشاءاللہ پورا پورا آئے گا دیکھیں پورا پورا ہی تقریبا یہ ہمارا پڑا ہے اچھا لگانا کیسے ہے اس کو یہ ہے ہماری بکرم والی سائٹ یعنی کہ جس پہ ہم نے بکرم چپکائی ہوئے جس سائٹ پر آپ نے وہ یہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں پر برابر رکھنا ہے اور سائٹ لگانا شروع کر دیئے برابر پیر پیر کی سائٹ لگانی ہے یہاں لگے ختم کر دینا ہے اتنی سی بات ہے اس کو لگانے میں بہت لوگ کہتے ہیں سر کالر لگانے نہیں آتا ہمیں کالر لگانا سیکھنا ہے اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی ویڈیو ملے گی کالر لگانے کی آپ کالر لگانا یہاں سے سیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا وہ لازمی ملانا ہے آپ نے اور بیک سائیڈہ کندے کا جو دبا ہوئے شولڈر کا وہ بیک سائیڈہ بیٹھانا ہے آپ نے یعنی کندے کا جو شولڈر کا کپڑا ہوتا ہے مارجن ہوتا ہے وہ بیک سائیڈہ بیٹھانا ہے آپ نے اور یہ ٹکے سے ٹکا ملا لینا ہے بیک کا اور حالی کا ٹکے سے ٹکا ملانا ہے اور اس کو آپ نے جھینڈ کر دینا ہے ملاق نا سائیڈھانا ہے ٹکا مینے ٹکا مل رہا انشاءاللہ یہ بہن ہمارا جو ہے وہ پورا آئے گا دیکھیں ہمارا کالر تیار ہو گیا یہاں پہ suggested ہمارا پہ ہے رہ گیا ہے اس کو ترپائی کر دینا ہے یہ والا دباؤ آپ نے اندر کر دینا ہے یہاں پر ترپائی کر دینا ہے ہمارا کالر جو ہے وہ کمپلیٹلی تیار ہے میں آپ کو ترپائی کر کر دکھاتا ہوں